دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ نواب اکبر بکٹی کون تھے ان کے ابا اجداد کون تھے کتنی شادیاں کی اور بچے کتنے تھے نواب اکبر بکٹی کی بتائی جن کی کہاں گزری محبے وطن پاکستانی باغی کیسے بنا بکٹی کتنا عرصہ جیل میں رہے اور ان کو جیل میں جنرل کیوں ٹارچر کرتے رہے اپنے بیٹے کے قتل کے بعد زیادہ وقت لائبریری میں کیوں گزارتے تھے انہوں نے گیس پائپ لائن کیوں اڑائی اور اس کے کیا نتائج ہے بکٹی نے آخری وقت پہاڑوں میں کیسے گزارا اور ان کا فوج نے کیوں قتل کیا یہی سب موضوعات ہماری ویڈیو کا موضوع ہے چلتے ہیں ویڈیو کی طرف نواب اکبر بکٹی بارہ جلائی 1927 بروز منکل بارخان حاجی کورٹ میں پیدا ہوئے نواب صاحب کے بچمن کا نام شہباز خان تھا ابتدائی تعلیم ڈیرہ بکٹی سے حاصل کی بعد میں ان کے والد محراب ہان نے ایچیسن کالج میں داخلہ کروایا وہ بھی ابھی زیر تعلیم تھے کہ 1939 میں ان کے والد سب وفات پاگی نواب صاحب نے نوابی کی ذمہ داری سمالی اور تعلیم مکمل کرنے کے بعد 1944 میں بقاعدہ سردار کی حیثیت سے فال ہوئے نواب صاحب کی تین بیویاں تھی ایک بکٹی ایک پتھان اور ایک کا تعلق سن سے ہے پہلی بیوی سے چار بیٹے سلیم، ریحان، تلال، بسلال اور دوسری سے ایک لڑکا جمیل اکبر اور دو بیٹیاں ہیں تیسری کا ایک بیٹا ہے 28 نومبر 1947 کو مری بکٹی قبیلے کے دو سردار دعودہان مری اور نواب صاحب نے ایک درخواست کے ذریعے برطانوی حکومت سے مطالبہ کیا کہ ان کے قبائلی علاقے بھی کلات فیڈریشن میں شامل ہونے چیئے کیونکہ اس وقت بلوچستان کے دو حصے تھے کلات اور بریٹش بلوچستان اگرچہ انہیں ابتدائی دنوں میں سیاست کا شوق نہیں تھا لیکن 1947 میں برطانیہ کے زیر انتظام بلوچستان کی پاکستان یا انڈیا میں شمولیت کے سوال پر جو محدود ریفرنڈم ہوا اس میں انہوں نے پاکستان کے حق میں ووٹ ڈالا تھا 1958 میں زمنی الیکشن جیت کر حکومت کا حصہ بنے ملک فیروز خان نون کی کابینہ میں بحصیت نائب وزیر دفعہ شامل رہے اس عدے پر ایک سال تک فائد رہے اس کے علاوہ وہ داخلہ کے وزیر مملکت بھی رہے مخصر وزارت کے دور میں ان کا وعد اور بڑا کارنامہ گوادر کی مسکت سے خریداری تھا 1956 میں قائم شدہ نیپ نیشنل عمامی پارٹی کو بلوچستان میں اس وقت مزید پذیرائی ملی جب ایوب کے دور حکومت کے آخر میں حکومتی جبر و تشدد کے باعث تین سردار نواب خیر بخش مری نواب اکبر خان بگٹی اور سردار اتاولہ مینگل نیپ میں ہم سفر ہوگی اس وقت کا نعرہ تھا اتحاد کا ایک نشان اتاولہ خیر بخش اکبر خان ایوب مارشل نام بگٹی صاحب پہلے منشیات فروشی کے جرم میں گریفتار ہوئے جب یہ الزام ثابت نہ ہوا تو ان پر حیبت بگٹی کے قتل کا الزام لگایا اقرار جرم کروانے کے لیے ان پر بدترین تشدد ہوا میجر علی شیر باز جو سوگر ٹارچر کے مہر تھے نے بگٹی صاحب پر ہر طریقہ استعمال کیا مگر ناکام رہے نوابوں کو آرام طلب سمجھ جاتا تھا بگٹی صاحب نے یہ بات غلط ثابت کر دی صدارتی الیکشن میں انہوں نے فاطمہ جنہ کی حمایت کی ڈیرہ بگٹی سے ایوب کو سو فیصد ورڈ ملے نواب صاحب بھی گریفتار ہوئے ان پر بگاوت اور قتل کا الزام لگایا گیا نواب صاحب سنٹرل جیل کریچی ایک لاس وارڈ نمبر انیس میں رہے مارشلہ کے بعد ایک قتل کے الزام میں گریفتار ہوئے اور چودہ سال قید کی سزاد دی گئی لیکن ورس جولائی 1961 میں رہا ہو گئے ان کے بیٹے جمیل بگٹی کے مطابق میں جب دس سال کا تھا تو پہلی دفعہ میرے والد 1959 میں جیل چلے گئے پھر ایوب ہان کے دس سالہ دور میں میرے والد سڑھے آٹھ سال مختلف جیلوں میں رہے یوں ہم نے ایک طرح سے سارا پنجاب ہی گوم لیا کبھی سائی وال اور کبھی لائل پور لے جاتے اس زمانے میں فیصلہ باد کا نام لائل پور تھا ایوب ہان کے زمانے میں گرمیوں میں قیدیوں کو ملتان اور سبی میں رکھا جاتا جبکہ سردیوں میں انہیں کوئٹہ بیج دیا جاتا تاکہ انہیں زیادہ سے زیادہ تکلیف دی جائے نواب صاحب پر ایوبی دور حکومت میں ایبڈو کی ببندی لگائی گئی تھی وہ دس سال تک سیاست میں حصہ نہیں لے سکے اسی وجہ سے انیس سو ستر کا الیکشن نہ لڑ سکے ان کی ہنگامہ حیث سیاسی دنکی کا آگاز ون یونٹ ٹوٹنے اور نائنٹین سیونٹی کے عام انتہابات سے ہوا پاکستانی اسٹیبلشمنٹ یا مغربی پاکستان کی حکمران اشرافیہ نے جب انیس سو ستر کے عام انتہابات کے انتائج قبول کرنے اور اقتدار بنگالیوں کے حوالے کرنے سے انکار کر دیا تو نواب بکٹی ایک الٹرا بلوچ کون پرست کے طور پر سامنے ہے حیوبی حکومت کے خاتمے کے بعد ہی نواب مری اور سردار مینگل نے بقاعدہ نائب میں شمولی تختیار کی نواب خان اکبر بکٹی اگرچہ ایبڈو کے سبب پارٹی میں شامل نہ ہو سکے لیکن وہ نائب کی مکمل حمایت کرتے رہے نائنٹین سکسی دری میں بلوچی سانہ پیشن شروع ہوا جس میں ایرانی فضائیہ کی مدد طلب کی گئی بکٹی صاحب نے حکومت کا ساتھ دیا اور گورنر مقرر ہوئے ظلفکار علی بٹو کے دور حکومت میں نواب صاحب کو گورنر بلوچستان کی حسیت دس ماہ تک ملی پھر اختلافات پر استیفہ دے کر گار جا بیٹھے اکبر بکٹی صاحب نے گورنر کا منصب اس شرط پر قبول کیا تھا کہ خالات بہتر ہوتے ہی آپریشن ختم کر دیا جائے گا مگر وعدے کے باوجود یہ کروائی جاری رہی بکٹی صاحب اس وعدہ خلافی سے مایوس ہوئے جنوری 1974 میں انہوں نے استیفہ دے دیا بکٹی صاحب اس کے بعد کبھی پیپل پارٹی کے ساتھ اتحاد میں شامل نہیں ہوئے 1980 میں نواب صاحب نے سیاسی حکم عملی کا انوکھا اور منفر طریقہ اختیار کیا انہوں نے مارشلہ حکومت پر سیاسی دباؤ ڈالنے کی کوشش کی اور زیاہ کے دور میں اردو بولنے سے انکار کر دیا انہوں نے ہر جگہ اپنی مادری زبان میں تقریریں کی پھر 1988 کے انتہابات میں اردو بولنا شروع کیا 1988 کے انتہابات میں نواب صاحب نے اتدانہ طور پر حصہ لیا انہوں نے بلوچ نیشنل الائنس کی رینمائی کی اور انتہابات میں کامیابی کے بعد وزیر اللہ بلوچستان مقرر ہوئے 1989 میں اکبر بکٹی نے نواب شریف سے اتحاد کیا وزیر اللہ بلوچستان بنے 16 اگرس 1990 کو جمہوری وطن پارٹی کی داگ بیل ڈالی 1992 میں اپنے وارث سلیم بکٹی کے قتل کے بعد وہ کوئٹہ اسلامباد واپس نہیں آئے بلکہ انہوں نے عملی سیاست سے ایک نارکشی اختیار کر لی اس دوران ان کا وقت اپنی لائبریری میں گزرتا کہتے ہیں کہ نواب اکبر بکٹی صاحب کی لائبریری اجائبات کا حزانہ تھی متروک اخبارات، نادر کتب، شاہکار پینٹنگز اس کے علاوہ وہ فلمیں جو شاید برے سگیر کی ابدائی فلمیں تھی ان کے پاس موجود تھی بکٹی صاحب بھی کسی کتاب پر کچھ نہیں لکھتے تھے بلکہ الگ صفات پر اس کی اہم باتیں تحریر کرتے تھے اکتوبر نائنٹی نائنٹی کے انتہابات کے بعد پاکستان میں جو حکومتی ڈانچے قائم ہوئے تمام پارٹیاں برسر اقتدار تھی لیکن جمہوری وطن پارٹی وید سیاسی جماعتی جو حزب اختلاف میں تھی نائنٹی نائنٹی تھری میں جمہوری وطن پارٹی نے ایک مرتبہ پھر اپوزیشن برقرار رکھی نائنٹی نائنٹی سیون کے انتہابات میں حصہ لینے سے نواب صاحب ممبر قومی اسمبلی منتحب ہوئے دوہزار پانچ سے دوہزار چھے میں بکٹی صاحب اور حکومت کے تعلقات کشیدہ ہوئے بکٹی صاحب سوئی اور ڈیرہ بکٹی کے سرکاری منصوبوں میں اہل علاقہ کی شمولیت چاہتے تھے وہ چاہتے تھے کہ ادارہ میں نوکریاں مقامی افراد کو ملے فوجی چھانی ڈیرہ بکٹی اور سوئی سے ختم ہو ایک سال کے دوران انہوں نے کئی بار مرکزی حکومت کے نمائندوں سے مذاکرات کیے جو ناکام رہے بلوچستان کے لئے ترقیاتی منصوبوں پر بکٹی قبیلے کو ویسے ہی تحفظات تھے جیسے سی پیک پر اختون ہوا کو تحفظات تھے مگر سی پیک کے وقت جمہوری حکومت موجود تھی تو یہ تحفظات اے پی سی بلا کر بات چیت کے ذریعے حل کرنے کی کوشش کی گئی مگر دوہزار چھے میں مکہ لہرانے والا کمانڈو موجود تھا اور ہر مسئلہ بذریہ طاقت حل کرنا چاہتا تھا اس کشم کش کے دوران ڈاکٹر شازیہ کا واقعہ پیش آیا جس نے جلتی پر تیل کا کام کیا ڈاکٹر شازیہ پاکستان پٹرولیوم لیمٹیڈ میں ملازم تھی ادارہ کی سیکیورٹی فوج کے حوالے تھی ڈاکٹر شازیہ کے مطابق پاک آرمی کے کیپٹن حماد نے ان کو جنسی زیادتی کا نشانہ بنایا تھا ڈاکٹر شازیہ کے ساتھ پیش آنے والا واقعہ پہلا نہیں تھا مگر اس نے نواب صاحب کو مزید غصہ دلایا انہوں نے پیش آنے والے تمام واقعات کی انکوائری کا مطالبہ کیا مگر رات ہوا مزے کی بات ہے کہ کپٹن حماد اور شازیہ کیس میں جوڈیشل کمیشن بننے سے پہلے ہی پرویز مشرف نے وردی میں آ کر ٹی وی پر کہا تھا جنوری 2005 میں ڈاکٹر شازیہ کیس نے پورے بلوچستان میں آگ لگا دی کیونکہ بلوچ معاشرے میں خواتین کو ایک بڑا مقام حاصل ہے اس واقعے کے بعد ڈیرہ بکٹی میں حالات کے شیدہ ہو گئے سات جنوری 2005 کو بکٹیوں نے گیس پائپ لائنگ اڑا دی جس سے پاکستان میں گیس کی سپلائی موطل ہوگی سات جنوری 2005 سے یارہ جنوری 2007 تک راکٹ حملوں میں پاکستان پیٹرول لیمٹیٹ پی پی ایل کو 230 ملین روپے جبکہ گیس سپلائی موطل ہونے سے پاکستان کو 120 ملین روپے کا یومیا نقصان ہوا تھا پندرہ جنوری کو انہوں نے کہا کہ بلوچستان فتح کرنے کے نتائج ہترناک ہوں گے 18 فروری کو نواب اکبر بکٹی نے کہا کہ حکومت مظاہروں سے نہیں بم دماغوں کو سنتی ہے دس جنوری کو انہوں نے میڈیا سے بات چیت کرتے ہوئے کہا کہ ڈاکٹر شازیہ کو کیپٹن حماد کی قیادت میں تین الکاروں نے رات بار زیادتی کا نشانہ بنایا لیکن کیس نہیں دب سکا بلوچ اپنی سرزمین اور علاقے میں اس قسم کے شرمناک معاملات کو کسی طور برداشت نہیں کرے گی دوسری بلوچ تنظیموں نے بھی ڈاڈا بلوچ کو کیلہ نہیں چھوڑا 13 جنوری کو بلوچ لیبریشن فرینڈ کے ترجمان نے کہا دھمکیوں سے مروب ہونے والے نہیں ہم ہٹ کریں گے تو مشرف کو سملنے کا بھی موقع نہیں ملے گا تیار بیٹھیں جنرل پرویشن مشرف وار کر کے دکھائیں گوری اور شاہین سنبھال کر رکھیں برے وقت میں کام آئیں گے پرویشن مشرف پر بلوچوں میں حملہ ہوا الزام بکٹی الزام بکٹی صاحب پر لگا 17 مارد کو سانیہ ڈیرہ بکٹی پیش آیا ڈیرہ بکٹی میں گروں پر بمباری کی گئی جس میں ستر سے زیادہ افراد شہید ہوئے گولے ڈیرہ بکٹی کی عبادی اور نواب صاحب کے قلعے میں گرے ان کے پرسنل سیکٹری رفیق بکٹی زحمی اور دو افراد شہید ہوئے چودری شجاعت حسین اپنی کتاب سچ تو یہ ہے میں لکھتے ہیں جن دنوں نواب اپنے بکٹی کے ساتھ مذاکرات ہو رہے تھے ایک بار ہم ان کے گھر گئے میرے ساتھ مشاہد حسین سید مونسلائی اور خاتون صحفی نسیم زارہ بھی تھے ہم نے ان کے گھر میں ایک بڑا سا گڑا دیکھا جس کے بارے میں نواب صاحب کو کہنا تھا کہ یہ فوجی بمباری کی وجہ سے بنا ہے جس میں ان کی پوتی بھی زحمی ہوئی تھی وہ بی بی سی کو انٹرویو دے رہے تھے کہ گولے کی آواز آئی نواب صاحب نے کہا ہم پر جنگ مسلط کر دی گئی ہے اس کے بعد نواب صاحب نے اسی سال کی عمر میں پہاڑوں کا رخ کیا بلا آخر پاکستانی فوج نے شہری علاقوں پر بمباری کا فیصلہ کیا اور نواب صاحب کے قلعے پر گن شپ ہیلیکیپٹروں کے ذریعے بمباری کی گئی نواب صاحب نے پیرہ سالی میں مضامت کی اور بلا آخر چھبیس گرس دوزار چھے کو ترہتانی کوئے سلمانی میں ان پر شدید حملہ کیا گیا اور کہا جاتا ہے کہ ان پر کلسٹر بموں سے حملہ کیا گیا اس طرح انہیں اپنے کئی سرمچاروں کے ساتھ جامعے شہادت نوش کیا اور بلوش تاریخ میں اپنا نام رکم کر گئے اکبر بکٹی کی شہادت کے بعد ان کے پوتے براہم داغ نے الہدگی پسندی کا راستہ اختیار کیا علمتہ شاہ زین اور دیگر بعد اسطور پاکستان کے حامی رہے نوے کی دہائی میں جو الہدگی پسند دم توڑ چکی تھی اکبر بکٹی کی شہادت کے بعد سے پوس انتالیس سے لے کر اب تک سب سے زیادہ شدت سے دوبارہ ابری اور لاکھوں داؤں کے بوجود صوبے کے حالات پور امن نہیں ہیں تو دوست یہ تھی میری آج کی ویڈیو ویڈیو پسند ہے تو چینل کو سبسکرائب کریں ملتے ہیں اینڈے ویڈیو میں اللہ حافظ